دوست عوام انڈیا چینل میں آپ سبی کا سواگت استقبال چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے بیل آئیکن بٹن دبانا نہیں بھولیے گا ہماری ویب سائٹ www.عوام انڈیا.tk پر اپنی خبر اپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں جاپور شہر کی تین سو پچاس سوکھ راشن کے کٹ رمضان میں النصر کی اور سے باتے گئے اس سے پہلے النصر فاؤنڈیشن کی طرف سے قریب 23 کچن لائف چل رہے تھے جن میں 6000 لوگوں کھانا بنتا تھا اور بڑھتا تھا مگر رمضان شروع ہونے کے بعد کچن میں تھوڑی کمی آئی ہے روزے کے مہینے میں سبھی لوگ روزے رکھتے ہیں اور بھوکوں کو کھانا کھلانا بھی ضروری ہوتا ہے النصر کی ڈاکٹر نیلوفر نے بتایا کہ لائف کیچن سبھی کے سیوگ سے چل رہے ہیں اور اب کیونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے ہر ویکتی روزے رکھ رہا ہے پھر گھروں میں صبح سہری و شام کو افطار کے لیے سامان کی ضرورت لوگوں کو ہوئی تو تین سو پچاس کٹ سوکھے راشن کے بنا کر لوگوں کو باتے گئے جن میں ایک کٹ میں لگ بگ ایک پریوار کے لیے پندرہ سے بیس دنوں کا راشن کا سامان موجود ہے وہ دیے جا رہے ہیں ایسے لوگوں کو پہلے جن کو لسٹ بنائی گئی اور ان کے گھروں پر کٹ پہنچائے گئے جس سے بھیڑنا ہو سرکاری ایڈوائزری کا دھیان رکھ کر ہی گھروں پر کٹ کو پہنچایا گیا ہے الناسٹو فارمڈیشن کی طرف سے ربزانوں کا آگاز ہوتے ہی دو سو کٹ پاٹے گئے ہیں ان کٹ کو باٹنے کے لیے پہلے ہی سروے کر لیا گیا تھا ایسی کونسی فیملیز ہیں جو کی لوگ ڈاؤن کے چلتے گھر میں اپنا سامان پریہ اور راشن نہیں لاسکتے ہیں ان کو یہ سروے کر کے کٹ دیے گئے ہیں ایک کٹ کے اندر دس کلو آٹا دو کلو چاول دو کلو دال ایک لیٹر تیل مسالے اور ثابت دیے گئے ہیں تاکہ لوگ لوگ ڈاؤن کے جتنے بھی رولز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے رمضان اپنے گھر پہ گزارے اور عبادت زیادہ سے زیادہ کرے کھانے کے بعد ایک دوسرا بہت بڑا امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہیلتھ اشکوز ہوتی ہیں ایک مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے لوگ ڈاؤن کے رہتے ہوئے جو لوگ بیمار ہیں جن کے ریگولر ڈاکٹر کی فیز کے لیے وہ ڈاکٹر کے لیے جا رہے ہیں اور فیز نہیں دے پا رہی ہیں دوائیاں نہیں خریeau پا رہے ہیں ان کے لیے الڈناسٹر فاؤنڈیشن نے بہت بڑا سٹیپ لیا ہے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا ہے کچھ ڈاکٹر ہم لوگوں نے اپنے ساتھ ایسوسییٹ کیے ہیں جو غریبوں کو اور ضرورت مند لوگوں کو علاج کریں گے ان کا